ترجمان پنجاب حکومت حسام خاور میڈیا سے باتشیت کر رہے ہیں ان دو لوگوں سے جب تحقیقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کلسوم ہنہ نامی عورت کا ذکر کیا جو کہ اس گروہ میں ایک بڑا مرکزی کردار رکھتی ہے اور جیسے ہی کلسوم ہنہ تک یہ بات پہنچی کہ یہ معاملہ اس تک آ رہا ہے اس نے فوری طور پر ایک صحافی سے مل کر ایک ویڈیو ریلیس کی تاکہ پریشر کریئٹ کیا جا سکے اور وہ قانون کی گرفت سے بچ سکے کلسوم ہنہ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے بڑی تعداد میں جالی پوسٹنگ آرڈر ٹرانسفر آرڈر پکڑے گئے اور بہت بڑی تعداد میں جو جالی سٹیمپس تھی وہ بھی پکڑی گئی اور کلسوم ہنہ کو بھی گرفتار کیا گیا کلسوم ہنہ کے بارے میں جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ آج یا کل سے یہ کام نہیں کر رہی جو سب سے پرانی اس کے بارے میں شکایت ہے وہ دو ہزار آٹھ سے چلی آ رہی ہے سو دو ہزار آٹھ میں بھی اس کا اسی قسم کا ایک کیس آیا سامنے دو ہزار دس میں بھی آیا بارہ میں بھی آیا کہیں سیٹلمنٹ اس نے کی کہیں کچھ اور کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں جب عبوری حکومت تھی ابھی پی ٹی آئی حکومت نہیں آئی تھی تب بھی اس کی اوپر ڈیل کروڑ روپے کا ایک کیس بنا اور اس نے پھر اس میں سے کوئی لے دے کے اپنی جان چھڑائی تو یہ بیسیکلی ایک پروفیشنل فروڈسٹر ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے اور ایک بات خود بھی سمجھنے والی ہے کہ کیونکہ اس کی دسترس نہیں تھی کیونکہ اس کی پہنچ نہیں تھی اس لئے لوگوں سے پیسے پکڑ کے یہ جالی آرڈر بناتی تھی اور جالی آرڈروں کا ذکر آپ نے اور بھی جگہ سنا ہے تو جالی آرڈر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی پہنچ نہ ہو جن کی پہنچ ہوتی ہے وہ جالی آرڈر نہیں نکالتے وہ اصلی آرڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک بات تھی اس کے بعد یہ تحقیقات بڑی ہیں اور اکسٹھ یہ میں اس کے بعد ٹویٹ کروں گا تاکہ آپ تک آ جائیں یہ چیزیں یہ ڈاکومنٹ میں بھیجوا بھی دوں گا اکسٹھ لوگوں کے کلیم سامنے آئے ہیں اور ان تمام لوگوں نے نام لیا ہے یامین کا اور کلسوم ہنہ کا اور اس کے علاوہ عابد کا اور ایک شخص غلام شبیر کا جن کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوا ہے کلسوم ہنہ کے حوالے سے جو متاثرین اور ان کے کلیمز ہیں یہ بھی پنتالیس لوگ ہیں جن کی لسٹ موجود ہے اور یہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس میں دیکھ سکے جن لوگوں کا نام کلسوم ہنہ نے لیا اپنی ویڈیو میں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے اور تمام متاثرین جن سے بات ہوئی ہے انہوں نے بنیادی طور پر صرف تین لوگوں کے نام لیا ہے جس میں سر فیرست نام کلسوم ہنہ کا ہے یامین کا ہے اور بعد میں ایک شخص جو تمکین ہے یہ اس کا نام لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو اصول ہے جو پرنسپل ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو وزیرالہ کا اشتدار ہو کسی کیابنٹ میمبر کا اشتدار ہو کسی اعلیٰ عوضے پہ فائز ہو جو بھی شخص کوئی جرم کرے گا اس کے خلاف ثبوت ملیں گے اس کے خلاف تفتیش بھی ہوگی پرچے بھی کٹیں گے سزا بھی ہوگی کوئی شخص قانون سے نہ بالاتر ہے نہ ہو سکتا ہے اور یہ بات بڑی صاف ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آج کی نہیں ہے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وزیرالہ کا نام لے کے لوگوں نے جالی کولنبی کی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم ان کے رشتے دار ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے لیکن اسمان بزدار صاحب پہلے وزیرالہ ہیں جنہوں نے وقتن فوقتن یہ انسٹرکشنز فارملی ایشو کروائیں اور یہ لیٹرز بھی میں ٹویٹ کروں گا یہ چھبی ستمبر دوہزار اٹھارہ ستائیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ یہ تمام خدود میرے پاس موجود ہیں تین جنوری دوہزار انیس اور تین جولائے دوہزار انیس کو بقاعدہ طور پہ یہ ڈائریکشنز وزیرالہ سیکریٹریٹ سے ایشو کی گئیں کہ اگر کوئی شخص ان کے دفتر کا نام لے ان کا رشتدار ہونے کا دوہ کرے کسی کو پریشر دے کوئی ناجائز کام کہے فوری طور پر وزیرالہ کے سیکریٹریٹ میں اس کی رپورٹ کریں اس میں پرنسپل سیکریٹری صاحب اور باقی افسران کے نمبر دیے گئے ہیں تاکہ فوری طور تک ان پر شکایت آئے اور اس کے خلاف کاروائی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال سیٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ گووننس کا میار ہے اور یہ طریقہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا کہ جب آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر ان سوالوں کا جواب دیں اور ان سوالوں کا جواب آج تو میں دے رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اس پورے کیس کی تفصیلات سے جو ہمارے ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈی جی خان ہے وہ مقامی طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے کیس کے حوالے سے تمام جو قانونی کاروائی ہے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا کسی اور کا ہوگا ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں کیونکہ ٹرانسپرنسی جو ہے ہمارا نمبر ون گول ہے اولین ترجیہ ہماری اور ہم کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے اور وزیراللہ کی اپنی ہدایت ہے کہ اس کو آپ کھول کے ساری بات کو دیکھیں اور مکمل طریقے سے آزادانہ تفتیش ہو اور جو شخص بھی اس کے اندر ملوث ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو کہ ایک طرف وہ سادہ لوگوں کو بے فکوف بنا رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں ان سے فروٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ جو اس طوبے کا ہائیسٹ آفیس ہے اس کو بھی ملوث کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ کوششیں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن میں آپ لوگوں کو یاد کراتا جاؤں کہ آج مسلم لیگ نون کی ترجمان آ کر جب ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں لیکن قوم آج بھی سولہ عرب کے کیس میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کا انتظار کر رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا مسرور انور جو جا کر ایک اکاؤنٹ سے پیسے نگلوا کے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرائی کرتا تھا مسرور انور کا کیا کردار تھا کیا وہ ملوث تھا وہ آپ کی منی ٹریل ہے اور یہ جواب دینے سے وہ گھبراتے ہیں یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ کون شخص تھا جس کا نام ملک مقصود تھا جو کہ بنیادی طور پر ایک چپڑاسی تھا اور ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ ان کا اپنا ملازم چپڑاسی اس کے اکاؤنٹ میں سنتی سو کروڑ روپیہ جمع کرائی گیا میں آپ کو پھر بتاؤں گا ملک مقصود جو ان کا چپڑاسی تھا شباہ شریف صاحب کی مل کا اس کے اکاؤنٹ میں سنتی سو کروڑ روپیہ جمع کرائی گیا کوئی بتائے آ کر کہ یہ سنتی سو کروڑ روپیہ کہاں سے آیا کہاں گیا یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب عوام کو چاہیے لوگوں کو یہ جواب چاہیے کہ اسلم کیشئر کے اکاؤنٹ میں جو ان کی مل کا کیشئر تھا سترہ سو اسی کروڑ روپیہ سترہ سو اسی کروڑ روپیہ کس نے جمع کرائیا کون لوگ تھے کہ ان کی مل کے جو چودہ ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹوں میں سولہ عرب روپیہ یعنی کہ سولہ سو کروڑ روپیہ جمع کرائے تو یہ کیا منی لانڈرنگ کا ایک گینگ تھا اور کیا یہ سرکٹ تھا جو چلتا تھا جس کا آج تک مسلم نون کے کسی سیاستدان نے کسی ترجمان نے کسی سپوکس پرسن نے کسی پارٹی ہوتے دار نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ آ کر میڈیا کو ان سوالوں کا جواب دے شباہ صریف صاحب کی پوزیشن واضح کرے اور یہ بتائے کلسو مینہ دوہزار آٹھ سے فراڈ کر رہی تھی پیسے لے کر جالی آرڈر نکالے جاتے تھے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے بات چیت